اچھا جی ایک بہن کا یوٹیوب پر کومنٹ آیا یہ پوچھتی ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں یہ بتائیں کہ لاہور سمارٹ سٹی کا مستقبل کیا ہوگا دیکھیں یہ سوال اس وقت اجتماعی طور پر کافی سارے لوگوں کا ہے اور ان کو یہ سمجھ نہیں آرہی وہ کنفیوز ہیں کہ لاہور سمارٹ سٹی میں آنے والے ٹائم میں کیا ہونے والا ہے اس کا مستقبل کیا ہوگا میں آج اس چیز کے حوالے سے تنقیدی جائزہ پیش کروں گا جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا اس کو غور سے سننا دیکھیں ہر ہاؤسنگ سوسائیٹی کہنا مختلف فیزز ہوتے ہیں ہر ہاؤسنگ سوسائیٹی مختلف عدوار سے گزرتی ہے ایک وہ فیز تھا دوزار اکیس کا کہ جس وقت ہم لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس جو کوٹا ہے جو بکنگ ہیں وہ کم ہیں اور لوگ ہمیں اس بات پہ تنقید کا نشانہ بناتے تھے وہ ہمیں ہمارے پیچھے پاڑ جاتے تھے کہ جی نہیں ہمیں بکنگ چاہیے آپ جیسے مرضی کریں آپ ہم سے پرافٹ زیادہ لے لیں اون لے لیں فلان چیز کر لیں لیکن ہم نے لاہور سمارٹ سٹی میں پلات بک کروانا ہے اس وقت لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ شاید لاہور سمارٹ سٹی میں جو ہے وہ کوئی سورے کی کان نکل آئی ہے یا یہاں سے جنت کو راستہ آ جاتا ہے کہ کوئی بندہ پیچھے اٹنے کو تیار ہی نہیں تھا لیکن آج وہ دور ہے کہ جس میں لوگ جو ہے وہ اپنی فائلیں لے کے جو پراپٹی ڈیلرز ہیں مارکٹنگ کمپنیز ہیں ان کے دفتروں کے چکر لگا رہے ہیں اور لوگ ان سے فائلیں نہیں خرید رہے اور ان سے آنکھیں موڑ لیتے ہیں مو موڑ لیتے ہیں کیونکہ حالات ہی ٹوٹل تبدیل ہو چکے ہیں جو لاہور سمارٹ سٹی کی پروفٹ مارکٹ ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہ جو ہے پروفٹ مارکٹ دن بہ دن ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اس میں بہت زیادہ فلکچویشن آ رہی ہے جو جن کے نمبر لگے میں ان کی پھر صورتحال بہتر ہے جو فائلوں والے ہیں وہ تو بیچارے جو ہے ان کا کوئی والی وارث نہیں ان کا کوئی پرسانحال ہی نہیں اچھا اب بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی کا مستقبل کیا ہوگا یعنی کیا چیزیں جو ہے وہ نہیں آ سکتی آنے والے چند مہینوں میں دسمبر دوزار چوبیس تا کیا ہو سکتا ہے اور اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے دیکھیں لاہور سمارٹ سٹی پر اگر تنقیدی جائزہ ہم اس کا لےنا تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی کی ڈیویلپمنٹ پہ لے کے نسبت بہت سلو ہو رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف لاہور سمارٹ سٹی کی بلکہ آپ کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ دیکھ لیں اس وقت پاکستان کا کہ ہر پروجیکٹ میں بلکہ بہت سارے پروجیکٹ نے تو ڈیویلپمنٹ رکھی ہوئی تھی لیکن لاہور سمارٹ سٹی نے پھل پہ اپنی ڈیویلپمنٹ کافی اتک بہتر کی ہاں کچھ ہریاز ایسے ہیں جہاں پر فوکس کی ضرورت ہے جہاں پر کام کرنے کی ضرورت ہے جیسے ایگزیکٹی بلک ہے تو لوگ اس کے حوالے سے شدید پریشان ہیں وہ ہم ملٹپل ٹائمز جو ہے وہ آپ کا ایشو ریز بھی کر چکے ہیں ہم لاہور سمارٹ سٹی کی انتظامیوں کو بھی بتا چکے ہیں اور فردر بھی بتاتے رہیں گے لیکن یہ ایک علاہدہ وہ چپٹر ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پروفٹ ہے دیکھیں ایک ہمارے دوست بات کرتے ہیں کہ جو پروفٹ ہے نا یہ مارکٹ کا چور ہوتا ہے یعنی پروفٹ جو لوگ پروفٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہ پروفٹ ان سے چھپتا ہے پروفٹ ان کی اپروچ میں ہی نہیں جا رہا ان کو مل ہی نہیں رہا اور جو لوگ اس وقت انڈ یوزر ہیں اور وہ جو لوگ اپنی ٹائم سے کس نے دے رہے ہیں اور وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جو ان کو ڈیلیوری ملے گی ان کو پلات ملے گا تو آل دو وہ بھی تھوڑے سے متاثر ضرور ہے ان میں اس چیز میں تاخیر ضرور ہے لیکن الٹیمیٹلی پھر بھی جو ہے وہ اس حوالے سے کچھ بہتر اشارہ نظر آ رہا ہے کوئی امید کی کرن جو ہے وہ وہاں پر موجود ہے اب اگر تنقیدی جائزہ لے ان تمام حالات کا تو دو تین چیزیں جو ہے بلکل کرسٹل کلیر ہو جاتی ہیں سامنے آتی ہیں ایک پہلی چیز یہ ہے کہ لاہور سمارٹ سٹی کی جو مارکٹ کی ریگولر جو پرادکٹس ہیں جو سٹینڈڈ فائلیں ہیں یہ وہ ان پر پرافٹ کا کوئی چکل نہیں ہے پرافٹ آپ کو نہیں ملے گا جو پرافٹ تھوڑا بہت مل رہا ہے وہ اس وجہ سے مل رہا ہے کوئی پرانی فائل ہے پری لانچ ریٹ والی تو اس پر مل رہا ہے کہ لوگ اس کو لے کے بعد میں بیلٹ کروا لیتے ہیں تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے جو تھرڈ ریٹ والے لوگ ہیں ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ اس پر کوئی پرافٹ شرافٹ نہیں ہے کہ بعض کیسز میں فائلیں جو ہے وہ نیچے بھی چلی گئی ہیں بارٹم لائن سے تو اس لیے اس ٹائم پر آپ نے پرافٹ کو فوکس نہیں کرنا جن لوگ کے پلاٹ نمبرز لگے میں ان کو پرافٹ مل رہا ہے ان کو مدبال دو ان کا بھی جو ایکسپیکٹیشن ہیں توقعات ہیں ان کے مطابق تو نہیں مل رہا لیکن پھر بھی پرافٹ لوگوں کو سمہا مل رہا ہے تو دوسری چیز یہ ہو گئی تیسری چیز یہ ہے کہ اب جو لاہور سمارٹ سٹی میں حالات میں تبدیلی آ سکتی ہے وہ ایک ہی صورت ممکن ہے وہ یہ ہے کہ جی یا تو لاہور سمارٹ سٹی کو جیٹی روڈ سے رنگ روڈ سے ایکسس ملے لوگوں کی عامد و رفت وہاں پر شروع ہو جائے اور یا ملکی حالات میں کوئی بڑی تبدیلی آئے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ لاہور سمارٹ سٹی کی مارکٹ میں کے پرافٹ جو ہے دوبارہ لوگوں کے چھکے لگنا شروع کیونکہ میرے ایک بات میں سمجھ چکا ہوں میرا تجربہ ہے آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی صرف چھکے لگانے کے لیے کسی بھی جگہ پر انویسٹ کرتی ہے تو وہ چھکے لگانے کا ایک دور ہوتا ہے ایک ٹائم ہوتا ہے یعنی ایک چیز ہے ایک ٹی ٹوئنٹی میچ ہے تو ٹی ٹوئنٹی میچ میں آپ کو پتہ ہے کہ جی جو سٹرائک ریٹ ہے وہ زیادہ ہوگا تو ظاہری بات ہے میچ جیتا جا سکے گا وہ چھکے لگانے کا ٹائم ہوتا ہے وہ بیس آ اور لیکن اگر ایک ٹیسٹ میچ ہے تو ٹیسٹ میچ کی ہر بال پر چھکا نہیں لگتا ٹیسٹ میچ میں اگر لوز بال ملے گی تو چھکا لگے گا نہیں ملے گی تو روٹین سے چلے گا تو اسی طرح لاہور سمارٹ سٹی میں جو ٹی ٹوئنٹی والا فیز تھا وہ ختم ہو چکے اب یہ ٹیسٹ میچ ہے اور ٹیسٹ میچ میں آپ کو سبر سے کام کر لینا پڑے گا اور سبر کا پھل آپ کو میٹھا ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اوورسیز ون والے لوگوں کو پلوٹ میں نے جو مطلب لاہور سمار کی ہے جو ان کی جو جس طریقے سے وہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جی ان کا ارادہ ہے کہ اوورسیز ون کے کم از کم دو بلاکس کو جو ہے نا پوزیشن دے دیا جائے دیکھیں جب سوسائیٹی میں پوزیشن آ جاتا ہے نا تو جب پیلٹنگ ہوئی تھی اس وقت بھی آپ کا اعتماد بڑھا تھا جب پوزیشن آئے گا تو اس وقت بھی لوگوں کا اعتماد بڑھے گا اور جو لوگ اپنے مکان بنانا چاہتے ہیں اس وقت وہ ٹریڈنگ تیز ہوگی تو مارکٹ میں بہتری آ سکتی ہے اب اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارا کوئی چھکا لگے گا یا ہمیں بہت زیادہ کسی چیز سے پروفٹ ملے گا تو میرا نہیں حیال کہ کوئی ایسی چیز ممکن ہے ممکنہ طور پر یہی نظر آ رہا ہے کہ دوزار چوبیس میں اگر انٹرسٹریٹ بیس اشاریہ پانچ کم پہ آیا ہے بائیس سے اور اگر مزید کم ہوتا ہے تو جو ایوریج جو چیزیں ہیں وہ تو چلتی رہتی ہیں لیکن اوورال جو ہے بڑے حالات تب ہی ت یہ ٹریڈنگ ہے نا اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ آج بھی لاہور سمارٹ سیٹی کے دفتر چلے ہیں تو ٹریڈنگ چال رہی ہے ایسا نہیں کہ بالکل ڈیڈ ہے کوئی چیز رکی ہو یا نہیں ٹریڈنگ چال رہی ہے آج بھی لوگ اپنے پلات بیچتے بھی ہیں خریدتے بھی ہیں لوگ کسٹیں میں جمع کرواتے ہیں لوگ مرجنگز بھی کروا رہے تھے لوگ ساری چیزیں کر رہے تھے ایکٹیوٹی چال رہی ہے لیکن ایک چیز کا ذہن بندے کو آپ بنا لینا چاہیے وہ ذ حالات بہتر ہوں گے اب اگر آپ اس وقت میں پینک کریں گے کہ جی آپ کسی ڈیلر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ہمیں پرافٹ دے دیں سات لاکھ دیتے ہیں وہ کہتا ہے جی پانچ لاکھ پرافٹ آپ کہتے ہیں چھے دیتے ہیں تو میں آج بیچنے کو تیار دیکھیں ان چیزوں کا فائدہ نہیں ہے اب جو ہے آپ کو تھوڑا سا صبر کرنا پڑے گا جو فائلوں والے ہیں ان کو یہ اپنا جو ہے نا وہ قبلہ درست کرنا پڑے گا کہ یا تو پینٹنگ کروا کے کسٹیں دیں چپ چپ اور یا اگر نہیں دے رہے تو پھر اس کو فائل کو بیچنا ہے تو پھر چھوڑ دیں کیونکہ یہ کاروبار ہے نا کاروبار میں فائدہ بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے نقصان اور نقصان پر بیچ کے نکل جائیں کیونکہ اگر آپ اسی طرح اپنے آپ کو اپنے اوپر سٹریس لیے رکھیں گے کہ جی کیا بنے گا کیا بنے گا تو جو بننا ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا تو اس وقت ڈیولپمنٹ اپ ٹو دا مارک نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈیولپمنٹ باقی سوسائٹیز کے نسبت بہتر ہے پرا پرافٹ پھر بھی باقی سوسائٹیز سے بہتر ہے اور پرافٹ جو پلاٹ والے نمبر لگے ہوئے پلاٹ پھر بھی بہتر ہے فائلوں پر پرافٹ نہیں ہے اور ممکنہ طور پر آنے والا ٹائم میں مزید بھی کم ہو سکتا ہے یہ باتیں ذہن میں رکھ لیں اور اس کے علاوہ تیسری بات پوزیشن ملنے جا رہا ہے پوزیشن ملے گا بہتر ہو جائے گی اگر آپ کا کوئی میجر اپ ڈیٹ آ جائے گی رنگ روڈ سے رستہ کھل جاتا ہے جی ٹی روڈ سے ک جاتے ہیں اچھے ہو جاتے ہیں تو بہتر ہو جائے گا لیکن یہ اب صبر والا کام ہے اور صبر کا فال انشاءاللہ ہمیشہ ملٹا ہوتا ہے تو اس لیے لاہور سمارٹ سیٹی کے مطلق کسی بھی مشورے کے لیے سیل پر چیز کرنے کے لیے اپنی رائے دینے کے لیے کومنٹ سیکس میں رابطہ کر سکتے ہیں یا ہمارا واتس اپ نمبر دیا جا رہا ہے اس پر رابطہ کریں تاکہ اسی طرح ہم جو ہے وہ آپ کی ساتھ باتیں بیسکلی ہماری بہت ساری باتیں مجھے انداز ہے کہ ریپیٹیڈلی ہوتی ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے روز آپ کی حدمت میں حاضر ہوں روز اپنی بہن بھائیوں کو یہ بتاؤں کہ جی یہ حالات ہیں یہ چیزیں ہیں تاکہ ممکنہ طور پر کوئی بندہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کا فائدہ ہو جائے اور بلیو می میرا یہ عقیدہ ہے میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کرے میرے ہر بہن بھائی کو جس نے لاہور سمارٹ سیٹی میں کوئی بھی چیز لگی اس کو لکھوں کروڑوں کا فائدہ اور وہ ہمیں بھی دعائیں دے گا تو الٹی میٹلی جو ہے وہ چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی تو بہرحال اللہ خیر کرے مجھے اچھے کی امید ہے تو اس لیے آپ اگر صبر کریں گے تو آپ کے ساتھ ساری چیزیں چھی ہوں گی آج تک میڈیو کے لیے اتنا ہی فی امان اللہ